مشکار دیکھیں نیچ کا شکر بھی آپ کو راجیوگ دیتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے کیونکہ اکثر آپ سنیں گے کہ نیچ کا اگر شکر ہے تو جیونے ویلاستہ نہیں ملے گی دھن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ کا بھی شکر نیچ کا ہے تو اس سوتر کو جرور دیکھ لیجئے گا اگر یہ ریئر کمبینیشن آپ کے اس میں ہے تو شکر آپ کو دھنورشہ کرے گا آپ کا جیون سفل بنا دے گا کنڈلی کوئی عام انسان کی نہیں ہے اس پر اکثر یہی بات ہوتی رہی تھے میں جوتش کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کسی کو مطاب بچن کی کنڈلی دکھا تو کوئی بولے گا ہی نہیں کہ ان کے کنڈلی میں کوئی راجیوگ ہے جبکہ آپ میرا ویڈیو اٹھا کے دیکھئے گا میں نے اسٹم بھاؤ کا ہمیشہ سے جکر کیا ہے اور یہی نیچ کا شکر ہے لیکن اس شکر نے ریزلٹ کیوں اچھے دیئے کیونکہ تازوب ہوتا ہے شکر اپنے نیچ کا ہے تو کیسے اچھے ریزلٹ دے سکتا ہے تو اس بات کا کھلا سا کریں گے آپ بھی اپنی کنڈلی میں لگا کر دیکھنا نیچ کا شکر ہے تو یہاں مت سوچئے کہ نیچ کا شکر ہے تو آپ کا جیون خراب برباد یا دھن کے لیے آپ ہمیشہ ہی سنگرش کرتے رہیں گے ایسا نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیجئے دیکھ کبھی بھی جس کا ایٹھ ہاؤک بلوان ہے ایٹھ ہاؤس کو جرور دیکھیں اگر ایٹھ ہاؤس کا مالک ایٹھ ہاؤس میں ہے تو یہ پربالک دھنکارک مانا گیا ہے کیونکہ یہ کرم سے گیارما بھاو ہے اب صحت کی ہانی کرے گا چوٹ پٹک لگوا دے گا منگل یہاں ہے سوریہ یہاں ہے وہ ایک الگ بات ہے پائلز کی پرابلم دے سکتا ہے کیونکہ سوریہ اور منگل یہاں ہے وہ ایک الگ بات ہے کمر سے نیچے کے روک دے سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن دھن کے مشہ میں اگر بات کریں تو یہ ہے یوگ دریوگ نہیں ہے یا یوگ سیوگ ہے ایک چھٹے بھاو سوری اسٹم بھاو کا مالک اسٹم بھاو میں دوسرا شکر یہاں نیچ ہونے کے بعد اچھا فل کیوں دے رہا ہے ایک تو نیچ بھنگ بہت یہ نیچ بھنگ سے بھی ہاں مطلب نہیں ہے امیتاب بچن کا جو شکر ہے وہ پسکر نومانش میں ہے اگر آپ ان کی کنڈلی چیک کریں گے اور نومانش لگا کے دیکھیں گے ماف کیجئے اس میں آ دی سکتی تھی نومانش لگا ہی نہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا شکر پسکر نومانش میں گیا ہے اور کوئی بھی گرہ اگر آپ کا نیچ کا ہے اور اگر وہ گلتی سے پسکر نومانش میں چلا گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا پوشن ہوتا ہے پسکر کا مطلب ہی ہے پوشن کرنا تو اپنے سارے خراب جو ریزلٹ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تیاغ کر آپ کو لگزری دے دے گا دوسرا ان کی کنڈلی میں جو گرہ ورگوتم ہے وہ ہے گروہ تو گروہ کی وجہ سے بھی گروہ گیان کا کاراک ہے اور گروہ کی درشتی سیدھا دسم بھاو پر تو جیون میں کام کی کمی کبھی نہیں رہنے والی تھی ہاں ان کو لاؤس جرور ہوئے اس سمجھ میں لیکن اگر شکر پر آپ بولیں کہ شکر نیچ کا ہونے کے بعد اچھے ریزلٹ دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ کا گرہ کوئی نیچ کا ہے لگن کنڈلی میں اور وہ پسکر نومانش میں چلا گیا تو وہ ہے جرور ہنڈر پرسنٹ اچھے ریزلٹ دینے والا ہے اس سوطر کو جرور آپ سرمجھ لیجئے دوسرا اس کی درشتی چار گہوں کی درشتی سیکنڈ بھاو پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ گانے گانے کے لئے بہت اچھا نہ ہو لیکن وہ اگر جانے جاتے ہیں تو اپنے آواج کے کارن تو بدھ کے ساتھ شکر بدھ وانی اور شکر چمکانے والا تو چمکے وہ اپنی وانی کی وجہ سے کیونکہ جو ان کا ڈائیلوگ ڈیلیوری ہے یا جو ڈائیلوگ بولتے ہیں جو بولنے کا ان کا انداز ہے وہ سب سے جبردست ہے تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے بس ایسا نہیں مان لینا ہے کہ کوئی گرہ نیچ کا ہے تو اب وہ نیچ کے فل دے گا اور ان کو پریشان کر دے گا اچھا اور برا دونوں ہی فل ہوتے ہیں ہاں صحت کے لئے میں ان گرہوں کو مانوں گا کہ بہت اچھے نہیں ہیں صحت میں کہیں نہ کہیں ان کو ہانی کریں گے مانگل اور یہاں پر کہیں نہ کہیں سورے دونوں ہی ان کے مانگل ان کے لئے مارکیش کا رول پلے کریں گے اسٹم سے اسٹم ہے اور سورے ان کا مارکیش ہے تو کہیں نہ کہیں چوٹ لگنا ایکسیڈنٹ ہونا پوسیبل ہو سکتا ہے کمر کے نیچے کے روک پوسیبل ہو سکتے ہیں پر شکر کی وجہ سے ایسا بلکل مان لیجئے کہ شکر نیچ کا ہونے کے کاران انہیں لگزری کیوں مل رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا تو جرور سے آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس کا لعب اٹھا سکے سوتر کو سمجھ سکے